اسلام علیکم ویورز یہ میں شروع کرتی ہوں پھل یہ میں کالے ڈال دوں یہ میں نے ہرا پیاز لیا یہ میں سارا ڈال دوں گی اس میں یہ میں نے کٹاواز کٹاواز دنیا لیا سوکا یہ درک لسن کا پیسٹ لیا یہ میں اتنا سا ڈال دوں گی ٹھیک ہے یہ میں نے سبج مرچے لیا یہ بھی برز یہ نمک یہ نمک ڈالا یہ میں نے چارٹ مسانہ لیا تھوڑا سا یہ ٹیسٹ کے لیے لیا یہ لال مرچے لیے یہ پہلے میں نے سبج مرچے بھی ڈالی ہوئی ہے اس لیے میں لال مرچے کام ڈال لیا کیونکہ اس کے بعد میں نے کٹیوی لال مرچے ڈال لیا لال مرچے یہ دیکھیں یہ آدھی جمچ کٹیوی لال مرچے ہیں اب اس میں میں علو ڈالوں گی میں اس کا یہ تیار کر رہی ہوں اس کو نہ زیادہ سخت گھنڈا نہ زیادہ آپ نے نرم گھنڈا اس کو درمیانہ گھنڈا ہے تاکہ یہ نان کے اوپر ٹک جائیں دیکھیں یہ میں نے علو ڈال دیا بھاری کٹیوی کاٹ کے یہ دیکھیں یہ میں نے علو بھی ڈال دیا اب میں اس کو مکس کروں گی کیونکہ میں نے پہلے تیار کر لیا باتت اب میں اس کو مکس کروں گی اچھی تاکہ یہ دیکھیں یہ یہ اس طرح آپ نے بنانا ہے نہ زیادہ گھڑا ہو اور نہ ہی زیادہ پتلا ہو کیونکہ پتلا بھی ہوگا تو جمع گانی ساتھ لگے گانی اس کے ساتھ تو اس وجہ سے یہ اس طرح بنانا ہے ٹھیک ہے یہ یہ آپ نے اس طرح کر کے یوں لگانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے کر کے یوں لگاتے جائے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کیسے آئل میں کیسے ڈالنا ٹھیک ہے آئل گرم کر لینا اچھی طرح اس کے بعد آپ نے آئل کا جو فلیم ہے وہ آگ کا فلیم جو ہے سلو کر دینا یا میڈیم کر دیجئے گا کیونکہ زیادہ تیز ہوں گے تو یہ جھل جائے گا یہ دیکھیں یہ آپ دوپہ کے وقت بھی کھا سکتے ہیں آرام سے بڑے مزے کے لگتے ہیں یہ ایسی چیزیں بیور سے کم کر جائے اور ٹیسٹی چیز بھی آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے یہ میں نے آئل رکھ دیا آئل گرم ہو رہا ہے تھوڑا سا اور گرم ہو جائے تو پھر میں اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں یہ لگا دیا سارا بیٹر اور یہ اس کو میں ایسے کر کے اٹھا کر دیں ٹھیک ہے دیکھیں بیورز یہ تیار ہو گیا یہ دیکھیں آپ نے اس طرح نکال لینا اس کو آئل پورا جو ہے وہ نیچے کرا دینا تاں کہ آئل نہ اس کے اوپر آئے یہ دیکھیں کتنا مزے کا بنا یہ دیکھیں یہ میں نے دوسرا بھی لگا کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے دوسرا لگا ہے اس کو بس آپ نے ایسے پلٹ کے نیچے رکھنا ہے تاں کہ پہلے جو ہے وہ بیسن جو ہے اچھی طرح اس کے اوپر رچ جائے اور اس کے پر ٹکا رہے ہی کہ اس کے بعد آپ نے اسے پلٹنا ہے یہ بالکل پاک گیا اور یہ دیکھیں پھر آپ نے ایسے کر کے یوں کرنا ہے تاں کہ اس کا آئل جو ہے وہ نیچے گر جائے سارا ٹھیک ہے یہ دیکھیں وہ بالکل پوچھ پوک گیا آئل نیچے آج ہے اور اس کو یوں کر دینا یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ آج ہم نے بنائے بیسن والے نام آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا ضرور بنائیے گا مجھے اس کا فیلپیک بھی دیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد دیکھیں گا اللہ حافظ یہ تھی آج کی ہماری بہت ہی ٹیسٹی ڈیلیشیس ونٹر سپیشل ویگن ریسپی بیسن کے نان ہماری چینل کو زیادہ زیادہ لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے ہمیں زیادہ زیادہ ووچ آرز دیجئے ہمارے چینل کو انسٹرگرام پہ فالو بھی کیجئے شبنوں کا کچن نیم سے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا بہت زیادہ پیار کے ساتھ اللہ نگے بان